یہ سر اٹھا ٹھیک ہے میں اوپر بھی گیا پھر میں آئے پہ واپس بھی آ گیا کسی نے کسی کے لیے کسی نے کسی کے لیے اور کسی نے کسی کے لیے پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے جب کومنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاید لوگوں کو میری کابچ پسند نہیں آرہی تو میں بھی ڈیو موٹیویٹ ہو جاتا ہوں اور پھر میں ویڈیو بنانے کی حمد میرے میں نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نادخوہ محمد بلال بٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے آج ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے اس کی ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کر لیں تو آئیے آج کی ریاضت کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا علاپ لوں گا جس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کی ایک استائی انترہ اور اس میں گرہ بھی ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے چند ایک تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کلام سے ہٹ کے ایک اور محول سے ہم گرہ کس طرح سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں مزید خوبصورتی کو شامل کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس کے علاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آہ 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 دل و نگاہ کی ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے علاپ لینا کہ آپ کا علاپ اور آپ کی استائی کا پہلا لفظ میچ ہو آہ 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 یہاں پہلا کے اپنے علاپ چھوڑنا ہے تاکہ آگے سے جو کنیکشن بنے استائی کا وہ پروپر طریقے سے کنیکٹ ہو آہ 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 دل و نگاہ کی دنیا نہیں 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 ہوئی ہے آہ ٹھیک ہے وہ سور آگے ہیں نا جہاں سے ہم نے علاپ کو چھوڑا وہی سور وہاں پہ روپیٹ ہونا چاہیی تاکہ پتہ لگے کہ اسی ماحول کا علاپ لیا گیا ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے روپیٹ میں آپ نے ہے سیدھا چھوڑنا ہے ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ہائی نوٹ کی طرف جانا ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے یہاں سے آپ نے وہ زور دیکھے بعد میں اس کو نیچے بھی لے کے آنا دوبارہ سنے گا دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے آپ نے سٹارٹ پر یہی سکیل رکھنا ہے آپ کو بڑے پتہ کی بات بتا رہا ہوں ٹکنیک بتا رہا ہوں تو میں فل اوپر لے کر جاؤں گا اور دیکھیں گے آپ کہ میری آواز کہیں بھی بلاسٹ نہیں ہوگی دیکھیں گا ایک ٹیک میں پڑھوں گا کوئی بھی بیچ میں آپ کو فلو نظر نہیں آئے گا یہ سر اٹھا ٹھیک ہے میں اوپر بھی گیا پھر میں آئے پہ واپس بھی آ گیا دوبارہ سنیے گا یہ سر اٹھائے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں ہوں کے بعد جب آپ نے جانب خلد کہنا ہے وہ اور سوفٹ آئے جانب خلد ٹھیک ہے آپ نے آواز کی پیک بھی دکھانے پھر جب واپس آنا تو آواز سوفٹ ہو جائے اینڈ والا پارٹ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد ٹھیک ہے خلد کی دال واضح ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جتنا آپ اسے فیل کر کے اپنے اوپر تاری کر کے پڑھیں گے نا تو اس کا مزہ ہی الگائے گا پھر آپ نے اس کا کورس والا پارٹ جو ہے وہ عوام کو ساتھ ملا کے پڑھانا ہے میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے ٹیمپو ہے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دیکھیں اس کے اندر کلاسیکل ٹچ بھی ہے اور بیچ میں ریدم وارا پارٹ بھی ہے تو اپنے ریدم میں پروپر رہنا ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اور آگے ہم اب گرے ایڈ کریں گے دیکھے گا دو زخمے میں تو کیا دو زخمے میں تو کیا میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اور اس کی میں سمجھتا ہوں بڑی جانے کلام گرا جونس کی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں ہٹ کے محول میں ہے اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہے اس کو سمجھے گا بے یقینی کی فضا کہتی ہے یقینی یقینی نہیں کرنا کہ ہم ہیں ہم ہیں بے یقینی یہ بھی ایک طریقہ جب آپ ہائی جائیں مائک سائیڈ پر کر دیں وہ سننے میں خوبصورتی لگتی ہے بے یقینی کی فضا کہتی ہے کہ ہم ہیں ہم ہیں اور جہاں پہ زور دینے والی بات ہے نا دھیان دلانے والی وہاں پہ آپ نے مائک کریب کر لینا ہے اور دل کو ڈھارس کوئی دیتا ہے کہ ہم ہیں ہم ہیں میرے لیے میرے آقا نبات کی ہوئی ہے اس نے جب جگہوں کے ساتھ گیرہ کے ساتھ اور ہائی اور لو نورٹس کا خیال کرتے ہو جب آپ اس پیشکش کو تیار کریں گے تو یقین کریں بہت ہی خوبصورت ماحول بنے گا کسی نے کسی کے لیے کسی نے کسی کے لیے اور کسی نے کسی کے لیے پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ایک ایک گرہ استاجی نے بڑی خوبصورت پروئی ہے اس کلام میں اور میں کہتا ہوں کہ استاجی کو سلوٹ ہے ان کی بدولت ہی ہم تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمارے استاجی کو سلامت رکھیں آخری شیئر پیش کرو لطف تو بہت آرہا ہے آج کی ویڈیو بنانے میں لیکن دامنے وقت کو بھی دیکھنا ہے کہ میں اتنی ویڈیو بنوں جتنی آپ لطف لے کر اور سکھنے کی نیت سے دیکھ سکیں تاکہ آپ بور نہ ہوں آخری شیئر کی طرف چلتے ہیں اور پھر ویڈیو کو کلوز کریں گے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین مجھے پہ آپ اس طرح سے جگہیں بھی آٹ کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی بلکل نیچے اترنا ہے میں کہہ سکوں گا میں کہہ سکوں گا ایک گاہ نیچے کہنا ہے گاہ اوپر میں کہہ سکوں گا میں کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں آپ کے کومنٹس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے جتنے زیادہ کومنٹس ہوں گے اتنی جلدی میں اگلی ویڈیو بناوں گا جب آپ کومنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاید لوگوں کو میری کاوش پسند نہیں آ رہی تو میں بھی ڈیو موٹیویٹ ہو جاتا ہوں اور پھر میں ویڈیو بنانے کی حمد میرے میں نہیں ہوتی آپ کو انتاظہ نہیں کہ کتنی محنت لگتی ہے یہ پانچ سات مٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لئے سارا سارا دن لگ جاتا ہے تو آپ اتنا پیار دکھائیں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر بھی کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ اگلا کون سا کلام ہے جس کے آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو تاکہ میں آپ کو کرواؤں اگر آپ مجھے پرسنلی کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نمبر نظر آ رہا ہے تو آپ اس پر کال نہ کیجئے نیسیج کیجئے انچاللہ آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دی جائیں گی اور یہ پیڈ کلاسز ہوتی ہیں تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے فیس بک پیچھ کو بھی ضرور لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ